پڑھ رہا ہے تو پڑھاتے وقت بھی جب تک شیک سن رہا ہے تو زبان پر شیک کے اذکار زاری ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ استغراللہ اس طرح پڑھتے رہتے ہیں اس وقت کو برباد نہیں کرتے ہیں تو وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے اس کے بغیر کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے چوتھی نصیحہ دیکھ کروں گا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لئے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے بغیر صبر کے اس علم کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے بہت ساری آپ کو پریشانیاں لاحق ہوں گی مدرس میں رہنے کے تعلق سے پریشانی ہو سکتی ہے آپ جس طرح چاہتے تھے کہ سکن ملے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت امیر گھرانے کے ہو گھر میں بہت اچھی آپ کی رہائش تھی یا اس طرح کے آپ کو نہیں ملی بجلی نہیں ہے کبھی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے سردی برداشت کرنی پڑتی ہے کبھی کھانا آپ کے من موافق نہیں ملا استاد کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو سبر کی ضرورت ہے اور خصوصاً بڑھتے وقت سبر کی ضرورت ہے بعض مسائل ایسے آ سکتے ہیں جن مسائل کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے استاد کے پاس ایک مرتبہ سمجھنے کے لئے گئے انہوں نے سمجھا دی اب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو وہ ڈانٹ رہے ہیں اب ان کا پیچھا نہ چھوڑیں استاد کے پریشان کریں وہ اگر ڈانٹ بھی رہے تو آپ کے لئے رحمت ہے ابھی اس لئے ان چیزوں پر سبر کی ضرورت ہے کسی کے پاس بھی آپ کو لگے کہ علم ہے جو میں نہیں جانتا ہوں ان کے پیچھے پڑ جائیں ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کلاس کے اندر تو استاد کے پاس جاتے ہیں آپ کے پاس پڑھانے کے لئے خارجی اوقات میں بھی اساتذہ کے ساتھ لگے رہیں جن مسائل کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہو اساتذہ سے سیکھنے کی کوشش کریں آپ جائیں گے اگر اللہ آپ لوگوں کو پہنچائے مدینہ اور وہاں بھی علم حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائیں وہاں کا ماحول جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مشایق کلاس سے نکلتے ہیں تو طلبہ مشایق کے پیچھے لگ جاتے ہیں جب تک کہ گاری میں نہ بیٹھ جائیں اسی طرح مسجد سے نکلتے ہیں یا کسی بھی خارجی وقت کسی استاد کو کسی طالب نے پا لیا تو ان کے پیشے لگ جاتا ہے طالب اور جو کچھ ان کے ذہن میں اشکالات ہیں کسی چیز کے طالب سے پوچھنے کی ضرورت ہے تو فوراں اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں تو وقت کی حفاظت ضروری ہے اور اس پر صبر کی بھی بہت ضرورت ہے مسلسل اگر کوئی استاد پڑھا رہے ہیں تو بس وقت طلبہ اکتہت کے شکار ہو جاتے ہیں صبر نہیں کر پاتے صبر کی ضرورت ہے بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے شیخ عبدالرزاق البدر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے شیخ کی گھنٹی عموماً چار گھنٹی ہوتی ہے مسلسل تو مسلسل شیخ چار گھنٹہ پڑھاتے ہیں اور اس دوران طلبہ بھی جانتے ہیں کہ چھٹی نہیں ملے گی مجلس میں بیٹھ گئے تو چار گھنٹے بعد صبح آٹھ بجے بیٹھ ہیں تو بارہ بجے چھٹی ملے گی وہ ایک ہی کتاب ایک ساتھ چار گھنٹہ پڑھ رہے ہیں طلبہ بھی جانتے ہیں اس لئے تیاری کر گیا تھے اس طرح تو اس طرح مسلسل پڑھنی کے عادت دانے جو خارجہ اوقات ہیں ان میں بھی اور جو وقت مقررہ مزلسل کی طرف سے آپ کے لئے متعین کیا گیا ہے ان میں بھی بغیر صبر کے اس علم کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے ان کے بچپنی کی یہ بات تھی کہ فجر سے پہلے کافی وہ بیدار ہو جاتے اور جس شیخ کے حلقے میں درس میں جانا ہے وہاں پر پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے تو ان کی اممہ فوراں ان کا ہاتھ پکڑ لیتی اور شفقت سے کہتی کہ بیٹا کچھ دیر روپ جاؤ ابھی اذان پر مزل کے وہنے تو اس کے بعد نکلنا ہے گھر سے یہ بچپنی کی حالت تھی بڑے ہونے کے بعد نہیں تو اس طرح انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے اسی کتاب کے اندر جس کا میں نے نام لیا تعظم العلم آپ پائیں گے بعض علماء کے قصے کہ رات کو چراغ وہ چھپا کر رکھتے کسی بڑے برطن میں اس لئے کہ گھر سے ناٹ پڑے گی کہ رات کو اتنی در تک پڑھ رہے ہو جب سب سو جاتے تو پھر اپنا چراغ نکال کر جلاتے اور پھر پڑھتے رہتے تو میرے بھائیو اگر کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں آگئی نادر کتاب ہے یا کسی مسئلے کے تعلق سے آپ کو پڑھنا ہے کوئی ایسا استاد آپ کو مل گیا کوئی عالم مل گیا کوئی کتاب مل گئی تو اس کو بعد میں پڑھ لوں گا ایک عیفیت آپ کی نہ ہو فوراً اس کو پڑھ کے ختم کرنا ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنی آرام کی قربانیاں دے کر اس طرح پڑھتے ہوئے ہی آپ ایک مرحلے کے بعد اپنے کچھ اچھے نتائج دیکھ سکتے ہیں ورنہ اگر ایک عام روٹین جو عام طلبہ کی ہوتی ہے اسی پر آپ چلتے رہیں گے وہ پیچھے رہ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے میں آگے بڑھوں اس مقصد سے نہیں کہ میرا میری شہرت ہو نام ہو اس مقصد سے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لئے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے زیادہ محنت کرنے کے لئے بغیر محنت کے علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے اس کے لئے کافی محنت کی ضرورت ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہ نام آپ لوگ رسولہ ہے امام بقی بن مخلد امام احمد بن حمل کے شاگرد ہے مصند احمد کو جانتے ہیں حدیث کی ایک بہت زخیم کتاب ہے بلکہ ابھی سب سے زخیم کتاب جو موجود ہے وہ مصند احمد ہے حدیث کی سب سے زخیم کتاب تقریباً چالیس ہزار احادیث ہیں اس میں حدیث کی سب سے زخیم کتاب مانی جاتی ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ امام احمد کے شاگرد بھی امام احمد کے شاگرد تھے اور ان کی یہ کتاب تھی مصند کے نام سے مصند بقی بن مخلد یہ تقریباً سو جلدوں کے اندر کتاب تھی لیکن افسوس کہ وہ کتاب زائر ہو گئی ہم تک پہنچی نہیں اگر وہ کتاب ہم تک پہنچتی تو یہ سب سے عظیم کتاب اور سب سے بڑی کتاب ہوتی لیکن افسوس کہ وہ کتاب ہم تک پہنچی نہیں وہ کتاب زائر ہو گئی یہ کون تھے امام احمد کے شاگرد تھے کس طرح انہوں نے اس مصند کو لکھا اور اس مقام پر پائز ہوئے لمبی مدت اور لمبہ سفر تیہ کرنے کے بعد وہ بغداد پہنچے امام احمد بن حمل سے علم حاصل کرنے کے لئے امام احمد اس زمانے کے محدث تھے سب سے بڑی علم تھے تو یہ شاگرد ایک لمبی مدت اور ایک لمبہ سفر تیہ کرنے کے بعد کہاں پہنچتے ہیں بغداد مقصد کیا ہے امام احمد سے علم حاصل کرنا مان لیجئے کہ آپ یہاں سے دلی جا رہے ہیں اپنا شہادہ اٹیشٹ کرنے کے لئے مان لیجئے کہ کسی کا اپنے سے داخلہ ہو گیا سعودی عرب میں جمعی ایسلام میں داخلہ ہو گیا جمعی ایسلام میں داخلہ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اپنا شہادہ اپنی سرد اٹیشٹ کرنے کے لئے دلی جا رہے ہیں کہ وہاں پر ام بی سرد اٹیشٹ کرا ہوں گا وہاں پہنچنے کے بعد جب اپنا بیگ کھولتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ سرد اپنے گھر میں بھول آیا ہوں گا سرد تو لایا ہی نہیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی سفر کر کے آپ دلی پہنچے ایک خاص مقصد سے نا کہ اپنی سرد وہاں جا کر اٹیشٹ کر رہا ہوں گا ام بی سی سے وہاں جا کر بیگ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سرد تو گھر میں بھول کے آ گیا ہو سرد لایا ہی نہیں اپنے ساتھ تو کتنی تکلیف ہوگی بہت زیادہ تکلیف ہوگی یعنی آپ کا پورا سفر برباد ہو گیا آپ کی پوری محنت برباد ہو گئی امام بلقی بقی بن مخلد ایک زمانے سے سفر کر کے بغداد آ رہے ہیں ایک خبر ان کو ملتی ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے امام احمد کو درس و تدریس سے منع کر دیا گیا ہے اب وہ درس و تدریس کے لیے بیٹھ نہیں سکتی نظر بند ہے اپنے گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو کئی مرتبہ بےہوش ہو گیا بےہوش ہو گیا بےہوش ہو گیا گر پڑا ایک زمانے سے سفر کر کے اسی مقصد سے آئے ہو بغداد اور یہاں پر مقصد فوت ہو گیا اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد کے گھر کہا ہے کہاں پر نظر بند ہے کس گھر میں قید ہے لوگوں نے کہا کہ فلاں گھر میں قید ہیں یہ ان کا گھر ہے میں نے دروازہ کھڑ کر آیا امام احمد باہر نکلے تور سے پوچھا اور کہا کہ میں فلاں بین فلاں ہوں اس مقصد کے لیے صرف بغداد آیا ہوں کہ آپ سے علم حدیث حاصل کروں لیکن آپ کی حالت یہ ہے تو اگر میں کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ایسا لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤ گا تو امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ ایک کام کرنا روزانہ میرے دروازے پر آنا بھکاری کی شکل میں اور آکے دروازہ کھٹ کھٹ آنا لوگوں کو بھی لگے کہ یہ بھکاری ہے بھیک طلب کرنے کے لیے آیا ہے میں گھر سے کچھ لے کر نکلوں گا تمہیں بھیک دینے کے لیے اور اسی دوران ایک دو منٹ کے اندر ایک حدیث سنا دوں گا اس طرح وہ روزانہ آنے لگے بھیکاری کی شکل میں اور امام احمد گھر سے نکلتے ان کے ہاتھ میں کچھ بھیک رکھتے اور اسی دوران ایک دو منٹ کے اندر کوئی حدیث سنا دیتی اس طرح ایک زمانہ گزرتا گیا اور اسی طرح وہ علم حاصل کرتا ہے امام احمد سے آج آپ کے کلاس میں اساتحہ پہنچتے ہیں ہمارے کلاسوں میں اساتحہ پہنچتے ہیں اس لئے ہمیں اس علم کی قدر نہیں ہے اور نہ ساتھ دے کہ ہم قدر کرتے ہیں اگر ہم بھی اسی طرح دو مہینہ چار مہینہ سفر کر کے پہنچتے ہیں کسی استاد کے گھر اور وہاں جا کر ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا تب ہمیں اس کا احساس ہوتا اور اس کی قدر ہوتی کہ علم ہمیں کتنا یہ علم کتنا عزیز ہے اور کتنی پریشانی اٹھا کر ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں کوئی چیز آسانے سے مل جائیں تو اس کی قدر نہیں ہوتی لیکن وہی چیز مشکل سے ملے تو اس کی بہت قدر ہوتی ہے آپ چاپا کل دباتے ہیں نا نل دباتے ہیں فوراں پانی آگیا اس پانی کی قدر نہیں ہے اس کو برباد کرتے رہتے ہیں لیکن یہی پانی لانے کے لئے اگر دس کلومیٹر سر پر گھرہ رکھ کے جانا پڑے اور دس کلومیٹر اپنے سر پر گھرہ رکھ کے اس پانی کو لائیں تو اس پانی کو آپ برباد کریں گے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں گے تو یہی حالت ہماری ہے چونکہ اسادتہ ہمارے کمروں میں آتے ہیں ہمارے درسگاہوں میں آتے ہیں کلازوں میں آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ہم اسادتہ سے کیا کہتے ہیں کہ شایخ آج پہلا دن ہے سال کا تو آج کچھ قصے کہانی سنا دیجئے آج مت پڑھائیے کہتے ہیں نا بہت سارے طلبہ کہ آج چھٹی ہونے والی ہے آج پھر پڑھائیں گے بہت ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم اس دور سے گزر چکے ہیں آپ ذرا غور کریں کہ اسی استاد کے پاس آپ کو یہی وقت ایک گھنٹے کا ملتا دو مہنہ سفر کرنے کے بعد تو آپ استاد سے کہتے ہیں کہ گھر جا کر دو مہنہ بعد کہ شایخ آپ کچھ قصہ کہانی سنا دیجئے مت پڑھائیے بلکہ ایک ایک منٹ اگر برباد ہوتا تو آپ پر وہ شاک گزرتا تو یہی حالت ہماری ہو گئی ہے چونکہ علم ہمیں فری میں مل رہا ہے بغیر کسی کوشش کے اس علم کے ہم قدر نہیں کرتے اس وقت کی قدر نہیں کرتے اپنے مشایق کی اپنے اساطح کی ہم قدر نہیں کرتے میرے بھائیو اس کی قدر کرنا سکھیں جب قدر کریں گے تب آپ ایک زمانے کے بعد کچھ بند کر نکلیں گے لوگوں کو دینے کے لئے تو اس طرح امام بقیوی مخلط رحمہ اللہ امام احمد کے گھر روزانہ آتے اور ایک ایک حدیث سن کر اپنے حدیثوں کا ذخیرہ جمع کرتے جاتے پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان پر پابندی ہٹ گئی تو امام احمد کے درس میں آج کل کتنے طلبہ ہوتے ہیں کسی استاد کے درس میں سو دو سو تین سو چار سو زیادہ سے زیادہ ہے امام احمد کے درس کا ہمیں اس وقت کی بات ہے آج کی بات نہیں ہے آج ہم بول رہے ہیں مائک سے ایک لمبی مسافت میں اگر کوئی بیٹھا رہے تو وہاں سے بھی سن سکتا ہے اس زمانے میں یہ سہولیت نہیں تھی مائک وغیر کے انتظام نہیں تھا اس کے باوجود امام احمد کے درس میں تقریباً ایک لاکھ طلبہ رہتے تھے پورا مجمع بھلا رہتا ایک لاکھ طلبہ تقریباً بعد میں کچھ کم لکھا بعد میں کچھ زیادہ لکھا اور ان طلبہ کے درمیان امام احمد بن حنبل بقی بن مخلط کو سب سے پہلے بیٹھاتی کہتے ہیں کہ کہاں بقی ہے ان کی سیڑ سب سے پہلے ہیں کیونکہ یہ حقیقی طالب ہے تم لوگ اب آئے ہو جب پابندی ہٹ گئی جب مجھ پابندی لگی ہوئی تھی تو روزانہ میرے پاس سے یاد آتا تھا تو ان کی سیڑ سب سے پہلے ہوگی تو حقیقت میں حقیقی شاگرد بنیں گے آپ اگر حقیقی شاگرد بنیں گے تو اساتذہ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی اور اساتذہ کی محبت کی طالب کے ساتھ ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہیں یہ اگر اساتذہ کی محبت آپ حاصل کر لیتے ہیں ان کی انایت حاصل کر لیتے ہیں ان کا توجہ حاصل کر لیتے ہیں تو بہت بڑی آپ کے لئے نعمت ہے اس لیے اور یہ پیسے دے کا حاصل نہیں کی جاتی آپ اپنی کوشش سے حاصل کریں گے گلاب کو کہنی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں گلاب ہوں ایتر کو کہنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں ایتر ہوں تو آپ کو اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کرنا ہوگا ان کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ پیشانہ ہوگا تب ان کی محبت آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کی اناک حاصل کر سکتے ہیں اور استاذ کا نظر کرم اگر آپ پر پڑھ گیا تو بہت کچھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اکثر آپ نے اچھے طلبہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کسی خاص استاذ کے بہت قریب تھے وہ اور استاذ کا علم انہوں نے قرآن حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کافی لمبی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مخنت کو قبول فرمائیں ہمیں حقیقی طالب علم بنائیں ہمارے اندر اخلاص پیدا کریں اور اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں خود اس پر عمل کر سکیں اس کی کمہ حفاظت کر سکیں آمین تقبل رب العالمین وصل اللہ وارے نبینا محمد سکتا ہمیں لہذا سکتا ہے سکتا ہے لہا